پاکستان کے ڈاکٹرز پاکستان کی نرسز ہمارا جو ہیلتھ کیر ورکر ہے سینٹرز ہیں جو ہسپٹلز میں کام کر رہے ہیں آپ کا شکریہ آپ اس وقت ایک قومی خدمت سر انجام دے رہے ہیں اور اس کا کوئی نیم البدل ہمارے پاس آپ کا نیم البدل نہیں ہے ہم آپ کے ممنون ہیں ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں اس کا آپ کو عجر انشاءاللہ یہاں بھی ملے گا اور اگنے جہاں بھی ملے گا میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا تھا اور پوری قوم آج آپ کی مقروض ہے پاکستان کی جو پولیس ہے جو مختلف صوبوں میں آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے میں سمجھتا ہوں وہ آپ کو مشورے دے رہی ہے ان سے تعاون کیجئے وہ آپ کی حفاظت کے لیے معمور ہو رہے ہیں ہمیں بہت سی شکایات بھی ان سے رہتی ہیں لیکن اس وقت وہ قومی تعمیر کا کام کر رہی ہیں اور ان سے تعاون کرنا ہمارا فرض ہے مخیر حضرات ہمیشہ آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ ملایا ہے پاکستان میں دوہزار پانچ میں زلزلہ آیا کشمیر میں آپ کا کردار جو ہے سب کے سامنے ہیں دوہزار دس میں فلڈ کی کیفیت سے ہم دوچار ہوئے آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا آپ نے والنٹیئر کام کیا اور اب یہ جو آفت آئی ہے اس کی تو مثال نہیں ملتی آج تو اس کے بارے میں لوگ کہہ رہی ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ دنیا کے لیے سب سے بڑا ثانیہ ہے جس کا دنیا مل کر مقابلہ کر رہی ہے دو سو تین ملک اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں تیریٹریز پر شمول تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے جس کا ہم نے مل کر مقابلہ کرنا ہے کوئی حکومت چاہے کتنی ہی امیر نہ ہو حکومتی تعاون اور لوگوں کی سپورٹ کے بغیر ان کے لیے آگے بڑھنا ممکن نہیں ہوگا حکومت پاکستان نے ایک تاریخی پیکج دیا ہے عبران خان صاحب نے جو ایک اشاریہ دو ٹریلین یعنی کے بارہ سو ارب کا جو آپ کو اکنومک سٹیمولس اور ریلیف پیکج دیا ہے پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی لیکن اس کے باوجود یہ پیسہ نہ کافی ہے لوگ بوکے ہیں لوگ اس وقت بے روزگار ہو رہی ہیں لوگ اپنے گھروں میں محدود ہو چکے ہیں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے انہیں کھانا درکار ہے ان کی مدد درکار ہے آپ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ ملائیے عمران خان صاحب نے ایک پرائیم منسٹر ریلیف فن کا اعلان کیا ہے اور آپ کو یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ یہ جو آپ کا پیسہ ہے وہ شفاف طریقے سے استعمال ہوگا رمضان کے مہینے میں ہر سال اب بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں تو یہ رمضان سے پہلے امتحان کا مہینہ آ گیا ہے اور اس میں بھی مجھے امید ہے کہ آپ قوم کو مایوس نہیں کریں گے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا والنٹیئرز حکومت حکومتی اہلکار سرکاری افسران افواج پاکستان اپنا کردار ادا کر رہی ہیں لیکن انہیں عوام کا تعاون درکار ہے انہیں نوجوان جیسے خان نے بالکل کہا کہ ہم نے کرونا کو شکست دینی ہے ایمان سے اور نوجوان سے تو ایمان تو آپ میں ہے الحمدللہ پوری قوم میں ہے اب نوجوان کی ضرورت ہے نوجوانوں باہر نکلو اور جو کرونا ریلیف ٹائگر فورس ہے اس کا اعلان ہو چکا ہے بڑھ چٹھ کے اس میں اپنے آپ کو ریجسٹر کرواؤ تاکہ اپنے گرد و نواح اپنے محلے میں اپنی گلی میں اپنی یونین کاؤنسل اپنے وارڈ کی سطح پر آپ لوگوں کی خدمت کر سکو ہم گاہے بگاہے جو آپ سے کام لینا ہے آپ کو ہدایات حکومت دیتی رہے گی اس کے ساتھ ساتھ ایک ہمیں جیلنج تھا کہ کارڈینیشن کا وزیراعظم کی سربراہی میں نیشنل کارڈینیشن کمیٹی تشویل پا چکی ہے میں اس کا ممبر ہوں میٹنگز میں باقاہدگی سے جاتا ہوں اور میرے علم ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اس میں چاروں صوبوں کو گلگت بلتستان کو ازاد کشمیر کے وزیراعظم کو وزراء اعلیٰ کو نمائندگی دی گئی ہے اور اس میں سب جماعتیں موجود ہیں وہاں تحریک انصاف موجود ہے وہاں پیپلز پارٹی کی نمائندگی ہے سندھ کی شکل میں وہاں گلگت بلتستان ازاد کشمیر میں نون لیک کی نمائندگی ہے اور مل کے ہم ایک کوارڈینیٹڈ ایفٹ کر رہی ہیں سب اداروں کو وہاں ہم نے یقیہ کیا ہے اور پھر نیشنل کمانڈ جو نیشنل کورڈینیشن کمیٹی ہے ان کے احکامات کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے ایک نیشنل کورڈینیشن نیشنل سنٹر فور آپریشن جو ہے نیشنل کمانڈ کنٹرول سنٹر میں اس کو کہتا ہوں وہ ایک تشکیل پایا ہے ایرہ کے دفتر میں ایک بڑے سینل آفیسر لیفٹنجن لیول کے آفیسر ہیں جو اس کی چیف کورڈینیٹر ہیں اور وہ اس کی نگداش کریں گے تاکہ جو ان سی سی فیسٹے کرے انہیں وفاق پہ اور چاروں صوبوں میں منون ان کو ہم امپلیمنٹ کر سکے ان پر ہم عمل پیرا ہو سکے اور آخر میں میں شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا پاکستان کے میڈیا کا آپ کا بھی بہت اہم رول ہے جو آگاہی جو آئی ویرنس کیمپین آپ نے لانچ کی ہے اپنے سوشل سروس کے اشتہارات سے پبلک سروس کے اشتہارات سے اور اپنے پروگرامز کے ذریعے مختلف پاکستان کے انکرز پاکستان کے دانشور جو اس میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں ہماری شو بز کے جو حضرات ہیں خواتین و حضرات ہیں ہمارے جو کھلاری ہیں ہمارے جو نامور پاکستانی ہیں دانشور ہیں جو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اس کی ضرورت ہے آج میں وہی جذبہ درکار ہے اس مقابلہ کا اس شکست کرونا کو شکست دینے کا جس طرح پیسٹ میں قوم یکچہ ہوئی تھی آج پھر آپ کو یکچہ ہونے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ جیتے گا پاکستان ایمان اور نوجوان کے بلبوتے پر موسیقا